میں نے کیا کیا آپ روح صاحب میں نے کوپیٹ کیا سارا میں نے کیا کھمایا اس کنجر کے بچے نے وہ جو سی او میں اسے کیا کھوں سارا پیسہ لے گیا وہ ایک 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 پائی لے گیا ایک پیسہ نہیں ہے میرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین بی فور یو امران کے لیے بڑی خوش خبری آج ہم نے آپ کو سنا دیا ہے سیفر احمان خان نیازی کی اسران آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے بعد از گرفتاری درخواست زمانت منظور کر لی ہے لیکن جیسے ہی سیفر احمان خان نیازی کی درخواست زمانت منظور ہوتی ہے تو پاکستان میں جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہیں جو نوسر باز ہیں وہ سارے دوبارہ سے متحرک ہو جاتے ہیں کہ بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے اور آپ دیکھ لیں کہ جو نوسر باز دیگر کمپنیز میں تھے ویلی ڈیس میں آپ کو معلوم ہے ملگ نوید تھے راجہ ریاض تھے سردار ایجنٹ تھے مامون تھے دیگر اور بھی کمیشن ایجنٹ تھے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جیالی امام مسجد شیخ محمد ساکیب شامی جس نے یو ٹائل کمپنی بنائی انسٹا کیش کمپنی بنائی اس کے وائس نوڈ بھی آپ کو سنائیں لیکن وہ جالی امام مسجد اس قدر بحروپیہ ہے فرنچ رکھ کے تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ امام مسجد ہے اس کے چہرے کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی آپ مذہب کا یہ لبادہ اوڑ کے کس طرح کے فراد کرتے ہیں لیکن آج کیونکہ بی فور یوم امران کے لئے خوشی کے دن ہے تو ادھر کہیں ہمیں کالز موصول ہوئی کہ جی سیفور امان خان نیازی کی درخواست زمانت منظور ہوگی ہم نے تو نیاب میں اپلیکیشنز دی تھی اس کا کیا بنے گا تو اس کے اوپر آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ نے اپلیکیشنز دی تھی اس کا کیا ہوگا کیونکہ صرف ترخواست زمانت منظور ہوئی ہے ٹرائل ختم نہیں ہوا ریفرنس ختم نہیں ہوا ابھی تو اور بھی سیڑھییں ہیں ابھی تو ابتدائے عشق ہے تو اس سے پہلے کہ میں مزید آگے کچھ بتاؤں جالی امام مسجد شیخ محمد ساکب شامی کے آڈیو نوٹس جو میں موصول ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ماضی کے بہت بڑے بیروپی ہیں نوصر باز ہیں جن کو سیاست میں آنے کا بہت شوق ہے جنہوں نے نون لیگ کی چھتری کے تلے رہ کر بہت زیادہ سکیم کیا ہے اپٹا باد میں بہت بڑے بڑے انہوں نے فراڈ کی ہیں ملک نوید ان دونوں کے وائس نوٹس ہمیں موصول ہوئے ہیں کیونکہ جب سیفور ایمان خان نیازی گرفتار تھے تو ان کو چپ کا روزہ لگا ہوا تھا اور آج ویسے بھی الحمدللہ رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے تیسرا روزہ تھا تو آج سیفور ایمان خان نیازی کی جب درخواست زبانت منظور ہوئی تو یہ نوصر باز کس طرح متحرک ہو چکے ہیں ان کے ذرا وائس نوٹ ملائدہ کیجئے پھر آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جنہوں نے نیاب میں اپلیکیشنز دی ہیں ان کا کیا بنے گا جس کو سننے کے لیے آپ صاحب اور میں ہم جتنے بھی ایس آر فیملی چھے لاکھ لوگ اور تیس لاکھ ہندان منسلک تھے سب بڑے بچین تھے اور اللہ پاک میں رمضان کی برکت سے الحمدللہ ہمارے بھائی صاحب ایمان نیازی صاحب کی زمانت کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے حق میں ہو چکا ہے اور صاحب فرمان نیازی صاحب کی زمانت ہو چکی ہے جس پہ آپ سب مبارک بات کی مستحق ہیں کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ آپ سب نے مطلب اپنا ایک فیملی کا ثبوت دیا فیملی ہونے کا ثبوت دیا اور ایک محبت کے ساتھ اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ جو آپ کو کہا گیا ہے آپ نے اس پہ عمل کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے اس بھائی کی زمانت کر دی ہے ابھی پہلے فیز میں زمانت ہوئی ہے باقی جو چیزیں ہوں گی جو بھی سلسلہ ہوگا وہ انشاءاللہ سیو صاحب باہر آئیں گے تو اپنی اپنی وائس میں ویڈیو پیغام میں انشاءاللہ آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے فیلال کے لیے میں صرف جس آپ لوگوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہ رہا تھا اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا بہت شکر ہے مشکل وقت جو تھا وہ نکل گیا ہے انشاءاللہ اچھا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ جو مسئل مسائل تھے ہاں لو جائیں گے اللہ تعالی سیو صاحب کو صحیح دے سیو صاحب کی بیل ہوگی ہے سیو صاحب انشاءاللہ ہمارے درمیان ہوں گے اسی درہ پرانے دن ہوں گے انشاءاللہ میں یہ خوشی کے حبر آپ سے شیئر کرنی تھی میں اس لئے لائے بھائی تھا میں آپ سے شیئر کون خبر بہت خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے تمام ماں کو بہنوں کو بھائیوں کو تمام فیملی کو بہت خوشی ہو رہی بات سیو صاحب کی زمانت ہوگی سیو صاحب کی بیل ہوگی الحمدللہ یا بروہ صاحب میں نے کاؤپیٹ کیا سارا میں نے کیا کمایا اس کنجر کے بچے نے وہ جو سیو میں اسے کیا کوں سارا پیسہ لے گیا وہ ایک ایک پائی لے گیا ایک پیسہ نہیں ہے میرے پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جا اتنا کام میں آپ سب سے گزارش ہے کہ شکرانے کے نفل ادا کیجئے گا صدقہ خیرات کیجئے گا جس طرح دعائیں کرتے رہیں اس کی طرح دعائیں کنٹینوی رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور باقی بھی ہمارے تمام جتنا چیزیں جتنے چیزیں ہیں جتنے مسئل مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ خیر کرے بہت جل ہمارے ایک آنٹس بھی اوپن ہو جائیں گے دوبارہ خوشی ہوں گی جن لوگوں کے مسئل مسائل ہیں فائننشل انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ توائی کریں اللہ تعالی خیر کریں اللہ تعالی پنا فضل کریں اسی طرح جس طرح اللہ نے کرم کیا ہے اور کامجابی کے رستے دروازے کھولیں ہمارے لیے اللہ تعالی اسی طرح کامجابی کے دروازی جب اللہ تعالی کھول کر رکھیں الحمدللہ سی او گاڈ بیل ٹوڈے الحمدللہ 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 ویری کانگریلیشن ٹوال تانیا رمضان مبارک رمضان کریم میں نے یہی آپ کو خبر دینی تھی میں نے کہا میں بھائیوں سے شیئر کروں بتاؤں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین یہ وائس نوٹ آپ نے ملاحظہ کیے سنیں آپ نے اور جیلی امام مسجد کا وہ آپ نے رونے والا سین دیکھا کہ کس طرح گرگٹ کی طرح وہ امام مسجد جیلی امام مسجد رنگ بدلتا ہے لڑکیوں کو یوز کرتا ہے ان کی عزتوں سے کھیلتا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو پروگرام میں آگاہ کریں گے پروگرام میں ثبوت آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ شیخ محمد ساکب شامی جیلی امام مسجد ویسٹریج کے جس گھر میں رہتا ہے جہاں پہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے والدین رہتے ہیں اس گھر کے باہر سے ہم پروگرام کریں گے اور تمام بی فور یو کے ان غریب لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ وہ جیلی امام مسجد جو سپوکس پرسن بناوا تھا اس کا وہ گھر ہے آج آپ نے دیکھا کہ اس کے وائس نوٹ جس میں وہ جس میں صیفر احمان خان نیازی کو غلیز الفاظ اس کے لئے استعمال کرتا ہے تو وہیں پہ وہ رونا بھی شروع کر دیتا ہے کہ یہ ایسا بہت بڑا یہ بہروپیہ ہے گرکٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے اس کی بہت زیادہ دستانیں ہیں اس نے اسلام آباد میں لڑکیوں کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا کراچی میں لڑکیوں کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا یہ ہواوں میں بات نہیں کروں گا یہ میں آپ کو ثبوت کے طور پر کچھ چیزیں آپ کو دکھانگا وہ چیزیں آپ خود ملائدہ کیجئے جس طرح میں کہتا ہوں کہ نیٹورک مارکٹنگ میں لڑکیوں کو کس طرح یوز کیا جاتے ہیں جو مجبور خواتین ہوتی ہیں ان کی مجبوری کا یہ لوگ کس طرح کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اب ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے ہمیں کالز کی کہ ہم نے تو اپلیکیشن دی تھی اب ہمارے پیسوں کا کیا بنے گا یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ ابھی بی فر یو کا ٹرائل ہونا ہے ریفرنس دائر ہے اس میں آل ریڈی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سیفور احمان خان نیازی کی سابقہ اہلیہ جو کراچی میں تھی انہوں نے زمانت کروائی جو ان کی مجودہ اہلیہ ہے جو لہور میں ہوتی ہیں انہوں نے زمانت کرائی احمد وریاز کے ورن گرفتاری نکلے ہیں اس حوالے سے بارہ اپریل کی جو ڈیٹ ہے بارہ اپریل کو دیکھتے ہیں کہ سیفور احمان خان نیازی اگر باہر آ جاتے ہیں تو وہ اسلام آباد کے اتصاب عدالت میں پیش بھی ہوں گے وہاں پہ ان کی سابقہ اہلیہ کے ساتھ بھی ٹکرا ہوگا مجودہ اہلیہ کے ساتھ تو وہ آئیں گے کیونکہ اطلاعات تو یہ موصول ہو رہی ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ پیسہ اپنے ایک سالے کے نام ٹرانسفر کیا ہوئے اس حوالے سے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن جن لوگوں نے سیفور احمان خان نیازی کے خلاف نیاب میں ابلیگیشنز دیوئی ہیں یہ میرا دعویہ ہے ان کا پیسہ ڈوبے گا نہیں ریفرنس جیسے ہی ختم ہوگا جب اس کیس کا فیصلہ آئے گا آپ کو پیسے آپ واپس ضرور ملیں گے اور جن لوگوں نے درخواستے نہیں دی کیونکہ سیفور احمان خان نیازی اب باہر آ کے دوبارہ اس نے آدم امین چودری کی طرح ڈراما تو ضرور کرنا ہے اس نے کہنا ہے کہ جی میں آ گیا ہوں دیکھنے میں جو ہے اس سے کیا کہتا ہے بلکل پاک صاف بن کے باہر نکل آیا ہوں اب مجھے کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکے گا اس حوالے سے رفتہ رفتہ آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے لیکن جو بے روپیے دوبارہ ایکٹیو ہو چکے ہیں ان سے بچ کے رہیے گا یہ وہی کمیشن ایجنٹ ہے جن کی وجہ سے آپ کے پیسے ڈوبے تھے یہی کمیشن ایجنٹ دوبارہ آپ کو آپ کہیں گے کہ آپ آ کے انویسمنٹ کریں آپ کا ڈوبا ہوا پیسہ آپ کو واپس ملے گا جالی امام مسجد کی آپ نے وہ وائس نوٹ وہ بھی سنے جس میں وہ سیفر احمان خان نیازی کو غلیز الفاظ سے یاد کر رہا ہے ملک نوید جو بہت بڑا بیروپیہ ہے جو ویلی ڈیس میں دوبئی میں یہ تصویریں جھوٹ نہیں بولتی دوبئی میں تھا اب سیفر احمان خان نیازی کے جب زبانت منظور ہوئی تو نوسر باز ملک نوید بھی اب متحرک ہو چکا ہے تاکہ مزید پیسہ عوام سے اکٹھا کریں ان کو نچوڑے ان کی حلال کی کمائز پر یہ عیشی مریں اور عوام اسی طرح رولتی رہے لیکن جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر ضرور کریں گے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو نوسر باز اب دوبارہ متحرک ہوئے ہیں ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ